ہم نے دیکھا کہ ہاؤچن کیرن کو بچاتے بچاتے کافی زیادہ زخمی ہو گیا تھا جس کے بعد وہاں پر کیرن کا انکل آ جاتا ہے تاکہ وہ کیرن کو اپنے ساتھ لے کر جا سکے کیرن ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی تھی لیکن ہاؤچن کی جان بچانے کے لیے وہ ان کی بات مان جاتی ہے اور اپیسوڈ کے لاس میں ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی ہاؤچن کو سٹار فلاور ٹکنیک سے ہیل کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہاؤچن پہلے سے کافی زیادہ پاور فل ہو چکا تھا اب آگے تو نیکس اپیسوڈ ہاؤچن کے گھر سے شروع ہوتا ہے جہاں وہ کیرن کے دیئے ہوئے رنگ کو دیکھ کر اسے یاد کر رہا تھا تبھی اچانک وہ دیان دیتا ہے کہ آخر میں اس لڑکی کے بارے میں اتنا زیادہ کیوں سوچ رہا ہوں اور اس لئے وہ تھوڑا شرما بھی جاتا ہے کہ کہیں میں اس لڑکی کو پسند تو نہیں کرنے لگا یہاں دوسری طرف باہر ہاؤچن کی ممہ کپڑے دو کر سکا رہی تھی تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کے آنے کی آہٹ سنائی دیتی ہے جب وہ دیکھنے کے لئے پلڑتی ہے تو دیکھ کر کافی زارہ شوک ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کا اپنا حزبین لانگ زنگ یو تھا یہ دونوں ایک دوسرے کو کئی سالوں بعد دیکھ کر کافی زارہ ایموشنل ہو جاتے ہیں لانگ زنگ یو کہتا ہے کہ آخر کتنے سال گزر گئے میں نے تمہیں کہا کہا نہیں ڈونڈا مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آخر اتنے سالوں پہلے تم مجھ سے چھپ کر یہاں پر رہنے کے لئے کیوں آگئی اس کی وائف روتے ہوئے جواب دیتی ہے کہ میں یہاں تم سے چھپ کر رہنے کے لئے نہیں آئی بلکہ میں ہمارے بیٹے کو بچانا چاہتی تھی جس کے لئے مجھے یہ سب کرنا پڑا لانگ زنگ یو پہلی مرتبہ اپنے بیٹی کے بارے میں سن کر کافی زارہ شوک ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ہاؤچین کے بارے میں معلوم نہیں تھا اسی لئے وہ اپنے آنکھوں میں آسو لے کر اپنی وائف سے کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا میں ڈیمنز سے لڑنے میں اتنا زارہ مصروف ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی فیملی پر دیان ہی نہیں دیا لیکن اب بہت ہو گیا میں واپس آ چکا ہوں اور میں اس کو وہ سب دینے کی کوشش کروں گا جو میں اسے نہیں دے پایا اس کے بعد وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تم اس کو پلیز میرے بارے میں ابھی مت بتانا مجھے پہلے اس کا دل جیتنا ہوگا جس پر اس کی وائف بھی مان جاتی ہے اب نیکس صبح ہم دیکھتے ہیں کہ ہاؤچین اٹنے کے بعد سب سے پہلے باگتا باگتا اپنی سپیرٹ پاور چیک کرنے جاتا ہے کیونکہ اس سٹار فلاور ٹکنیک سے ہیل ہونے کے بعد وہ خود کو کافی زیارہ پاور فل محسوس کر رہا تھا اب یہاں ہاؤچین اس پیلور کو بہت زور سے ہیٹ کرتا ہے تاکہ اس کی سپیرچول پاور کا پتہ لگایا جا سکے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سپیرچول پاور 11 سے 25 پر پہنچ چکی تھی یہ دیکھ کر تو وہ بھی کافی زیارہ شوک ہو جاتا ہے کہ واو ایک ہی دن میں میری سپیرچول پاور اتنی زیادہ ہو گئی تبھی اس کی نظر اپنے پیچھے کھڑے لونگ زنگ یو پر پڑ جاتی ہے جسے دیکھتے ہی وہ مافی مانگنے لگتا ہے کہ مجھے ماف کرنا اگر میں نے آپ کو ڈسٹرپ کیا ہو لونگ زنگ یو اپنے بیٹے کو پہلی مرتبہ دیکھنے کے بعد اس میں کھو چکا تھا تبھی ہاؤچین انہیں ہوش میں لانے کے لئے کہتا ہے کہ ہیلو مسٹر کیا آپ ٹھیک ہے جس پر لونگ زنگ یو کہتا ہے کہ ہاں میں بلکل ٹھیک ہوں اور وہ سپیرچول پاور ٹیسل کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا ہے لونگ زنگ یو ہاؤچین کی اتنی زیادہ سپیرچول پاور دیکھ کر کہتا ہے کہ یقین نہیں ہوتا کتنی چھوٹی سیومر میں تمہاری سپیرچول پاور ٹوینٹی فائیف پر ہے تبھی ہاؤچین کہتا ہے کہ ہاں وہ تو ٹھیک ہے پر کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ کون ہو کیونکہ اس سے پہلے میں نے آپ کو یہاں پر نہیں دیکھا جس کے بعد لونگ زنگ یو الٹا ہاؤچین کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے کہ تمہارا نام لونگ ہاؤچین ہے تمہاری ماں کا نام بائی یو وی ہے اور تم آڈین پہاڑ پر رہتے ہو صحیح کہانا میں نے یہ سب سن کر ہاؤچین کافی زیادہ شوک ہو گیا تھا کہ آخری سابمی کو میرے بارے میں اتنا سب کیسے معلوم ہے تب ہاؤچین کی ٹیچر ایک طرف سے باگتے ہوئے آ کر لونگ زنگ یو کو ویلکم کرتے ہیں وہ ہاؤچین کو بتاتے ہیں کہ ان سے ملو یہ ہے لورڈ لونگ زنگ یو جو کہ کل ہی ہیو وی سٹی کے نائٹ برانچ سے آئے ہے تاکہ وہ یہاں پر ایک ڈیسیپل کو ٹرین کر سکے اور وہ ڈیسیپل تم ہو تو یہ اگلے تین سال تک تمہیں سپیشل ٹریننگ کروائیں گے یعنی یہ اگلے تین سال تک تمہارے ٹیچر ہے اور یہ سب کہنے کے بعد وہ ہاؤچین سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں میری بات سمجھ آ گئی جس پر ہاؤچین کہتا ہے یس ماسٹر اس کے بعد ہاؤچین لونگ زنگ یو کے سامنے جا کر سلام کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گوڈ مورننگ چیچر لونگ زنگ یو اب اس دوسرے چیچر سے پوچھتا ہے کہ میں نے تم سے ڈیوائن اویکنگ سٹون مانگوایا تھا کیا تم وہ بھی لائے ہو جس پر وہ ماسٹر سٹون دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اس لڑکے کے لئے کچھ زیادہ ڈینجرس نہیں ہو جائے گا کہ آپ اس چھوٹی سی عمر میں اس لڑکے کی سپیریچول پاور ایویکننگ کروا رہے ہیں لونگ زنگ یو کہتا ہے کہ فکر مت کرو وہ سب میں کنٹرول کر لوں گا اور یہ کہنے کے بعد وہ ہاؤچین کو اپنے ساتھ ٹیمپل سے باہر لے آتے ہیں جہاں انہوں نے ہاؤچین کا ہاتھ پکڑ کر تیزی سے باگتے باگتے اڑنا شروع کر دیا تھا ہاؤچین اس اڑنے والے ایکسپیریوس کو کافی زیادہ انجوئے کر رہا تھا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ایگل نائٹ ہے یعنی فیوچر میں ایک دن وہ خود بھی اڑ پائے گا اب لونگ زنگ یو اسے اڑاتے اڑاتے ویلیس سے باہر ایک پہاڑی پر لے آتا ہے تاکہ وہ وہاں پر اس کی ٹریننگ کر سکے اس کے نیکسین میں لونگ زنگ یو ایک طرح کا فرمیشن مرات ہوئے ہاؤچین سے پوچھتے ہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ نائٹس کے کتنے رینگس ہوتے ہیں جس پر ہاؤچین بتاتا ہے کہ نائٹس کو نو رینگس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جو کہ ان کے سپیرچول پاور پر ڈیپینڈ کرتا ہے لونگ زنگ یو کہتا ہے کہ تم نے بلکل صحیح کہا لیکن سب سے ٹاپ رینگ تک پہنچنے کے لئے تم نے اپنے سپیرٹ سول کی ڈیوائن اویکننگ کروانی ہوگی ہاؤچین اچھی طرح سے جانتا تھا کہ یہ ڈیوائن اویکننگ صرف ہائی کلاس نائٹس کی کی جاتی ہے اس لئے وہ پوچھتا ہے کہ میں تو لوور کلاس کا نائٹ ہوں تو کیا اگر میں فیل ہو گیا پھر بھی آپ مجھے ٹریننگ کرواؤگے لونگ زنگ یو کہتا ہے کہ تم اس بات کے لئے فکر مات کرو میں تمہیں ہر حال میں ٹریننگ کرواؤں گا اور میں تمہیں یقین بھی دلواتا ہوں کہ تم فیل نہیں ہوگے اور یہ کہتے ہی وہ ہاؤچین کو اس فرمیشن میں کھڑا کر کے اس فرمیشن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے لونگ زنگ یو بتاتا ہے کہ دیوائن اویکننگ کا پہلا سٹیپ ہے بوڈی سے ایمپیورٹیز کو ساف کرنا جس کے لئے تم ابھی عمر میں کافی زیادہ چھوٹے ہو تو اس لئے تمہیں دس گنا زیادہ تکلیف ہوگی تو اگر ہو سکے تو تم زیادہ سے زیادہ حمد رکھنا تاکہ تمہیں اس ٹیج سے گزر سکو لیکن یہاں لونگ زنگ یو کو کیا ہی معلوم تھا کہ ہاؤچین کی بوڈی سے آرریڈی ایمپیورٹیز کو ساف کر دیا گیا ہے اب لونگ زنگ یو ڈیوائن اویکننگ کے فرس ٹیپ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہاؤچین کافی زیادہ ڈار رہا تھا لیکن تبھی اچانک ہاؤچین اپنی بوڈی پر دیکھتا ہے کہ فرس ٹیپ تو ایکٹیویٹ ہو چکا ہے لیکن مجھے کوئی بھی درد نہیں ہو رہا یہ بات دیکھ کر لونگ زنگ یو بھی کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ ہاؤچین کی بوڈی میں تو زیادہ سی بھی ایمپیورٹیز نہیں ہے پر ایسا ہونے کی وجہ سے اسے کافی زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے کیونکہ اب اس کے بیٹی کو تکلیف سے گزرنا نہیں پڑے گا اس کے بعد وہ ڈیوائن اویکننگ کے سیکنڈ سٹیج کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کے وجہ سے ہاؤچین ایک سپیریچوال بوڈی